جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو ویلوگ اور جیسا کہ آپ سے کال بھی بات ہوئی تھی اور یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ کرکٹ کے حالے سے اپ ڈیٹس پر ملتی رہیں گی اور آج فائنلی جو ہے پاکستان ٹیم کی انونسمنٹ ہو چکی ہے آج جو ہے پاکستان ٹیم کا ایشیا کپ اور افغانستان کے حالے سے سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک تو وہ شیئر کریں گے اس کے علاوہ پھر مزید شیئر کریں گے جو کھلاڑی کی پرپورمنس ہیں کچھ ایک دو ہیں واقعی تو اوہرال بہت اچھا اور جو ہے وہ ایک درمیانہ لے کے چلے ہیں ایک بہترین ٹیم جو ہماری چل رہی تھی پچھلے گوچھ عرصے سے کمبینیشن جو چل رہا تھا اسی کو لے کے چل رہے ہیں ایک دو چینجز کی ہے اس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے اور دیکھتے ہیں واقعی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آج اعلان کیا گیا ہے سب سے پہلے بابرعظم جو ہے وہ کیپٹن اناؤنس ہوئے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں عبداللہ شفیق امام الحق محمد رزوان فہی مشرف افتخار احمد سلمان علی آگا سعود شکیل اسامہ امیر شہداب خان کو ہے جو وائس کیپٹن کو برقرار رکھا گیا ہے اور فخر زمان کو اس کے علاوہ رکھا گیا ہے شاہین شاہ فریدی ہیں حارس روف ہیں نسیم شاہ ہیں محمد وسیم ہیں محمد نواز ہیں طیب طاہر کی ایک انٹری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ محمد حریس کو جو ہے وہ سکورڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو شان مسود کی جگہ رکھا گیا عبداللہ شفیق اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ عبداللہ شفیق کی جو آپ ریسنٹ فارم دیکھیں گے کچھ انہوں نے تین اوڈی آئیز فلحال پاکستان ٹین کے لیے گھیلے ہیں دوہزار بائیس سے تو اس حوالے سے دیکھیں گے تھوڑا سا اس کے علاوہ ان کے جو لسٹ ایک ہی کیریئر کے تھوڑی سی دسکشن کریں گے اور جو ہے فس کلاس کا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو شان مسود کی جگہ بیسکلی آئے ہیں عبداللہ شفیق تو انہوں نے ابھی تک جو پاکستان کے لیے تین اوڈی آئیز کھیلے ہیں ان میں ان کے ٹوٹل جو رنز ہیں ٹوئنٹی ایٹ ہیں اٹھائیس رنز ابھی تک انہوں نے بنائے ہیں اور ان کی جو ایوریج ہے یہ ایک دیکھنا پڑے گا ہمارے جو چیف سیلیکٹر ہیں یا کیپٹن ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج نو اشاریہ تین کی ہے اور اس کے علاوہ آپ سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو وہ بھی چھہ سٹ اشاریہ سات کا ہے تو اوڈی آئی میں کوئی ان کی فارم ایس سچ ہے نہیں ہے اور ایسے ہی ہے کہ آپ فس کلاس کی بات کریں گے دو ہزار بائیس سے دو ہزار انی سے آنورڈ کی تو اکیس میچ کھیلے ہیں جن میں دو ہزار تین سو چیلیس رنگ رنز ہیں تو ایوریج کی بات کریں گے تو ساٹ کی ایوریج ہے لیکن یہاں پر بھی اگر ہم سٹرائک ریٹ کی بات کریں گے جو کہ آج کل اوڈی آئی کرکٹ دیکھ لیں آپ یہاں ٹی ٹوینٹی دیکھ لیں تو ٹیسٹ میں دیکھ لیں وہاں پر بھی جو سٹرائک ریٹ ہے میٹر کرتا ہے تو ان کا جو فرسٹ کلاس کا سٹرائک ریٹ ہے وہ پچاس کا سٹرائک ریٹ ہے تو جو سٹرائک ریٹ ہے اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ لگ رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ لسٹ ایک ہی بات کریں گے تو انہوں نے سات میچز کھیلے ہیں ایٹی فائف ان کے پچاسی ٹوٹل رنز ہیں ابھی تک سات میچوں میں ادھر یہ ایوریج کی بات کریں گے تو ان کی چودہ اشاریت دو گئی ایوریج ہے جو کہ انتہائی ناکس آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ادھر بھی سٹرائک ریٹ دیکھیں تو سٹرائک ریٹ ان کا ستاسٹھ اشاریہ پانچ کا سٹرائک ریٹ ہے تو یہ بھی آج کل کی موڈرن کرکٹ کے لحاظ سے بہت کم ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں عبداللہ شفیق کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی جو ٹیم ہمارے آپ کو ڈی آئی رنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹاپ بیٹسمن ہیں بابر آزم 886 پوائنٹس کے ساتھ سریفرست ہیں عبداللہ شفیق ریٹ میں انٹرنیشنل ورنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں اسٹم کرکٹ بیٹسمنوں میں اور سیکنڈ پہ آجاتے ہیں ریسی پر انڈر ڈیزن اور پھر تھرڈ پہ آجاتے ہیں فخر زمان تو یہ بھی 755 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو ٹاپ رکٹ میں بیٹسمنوں کی بات کر رہے ہیں تو امام الحق ہیں تو اگر ہم ٹیم کی بات کریں تو جو بیٹنگ ہماری بیٹنگ لائن ہے بہت ہی زبردست جا رہی ہے ابھی تک فارم میں ہے اور جو تین جو مین ہمارے بلے باز ہیں اور وہ ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں علموشت اور فخر زمان اور امام کے باس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ریسی پیزردزم کو پیچھے کر کے خود سیکنڈ تھرڈ پر آسکتے ہیں ایسے ہی شاہین شاہ فریدی کی بات کرے تو وہ بھی ٹاپ ٹن بولرز میں شمار کی جاتے ہیں اور اچھی فارم لگی بھی ہے اس کے علاوہ ایک جو نئی انٹری ہوئی ہے اسامہ میر کی اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے دی ہنڈرڈز میں آپ ان کی فارم دیکھیں اور سٹرائک ریٹ کے حوالے سے وہ اور رنز کے حوالے سے وہ سیکنڈ اسٹرم ٹاپ سکورر ہیں جو سٹرائک ریٹ اور رنز بنا رہے ہیں اور بہت اچھی فارم لگی بھی ان کی بولنگ کی وکٹس بھی لے رہے ہیں بولنگ کی بھی بہت زوردہ سفارم ہے تو جو سکورٹ کا اعلان ہویا ہے یہ تو بہت اچھا ہے اس میں یہ تھوڑا سا میسنگ ہے کہ محمد نواز کی جگہ اگر اماد وسیم کی آپ بیٹنگ کو دیکھیں یا بولنگ کو دیکھیں تو جو اماد وسیم ہے ان کا پلڑا محمد نواز سے بھاری تھا لیکن بہرحال اس پہ ہم پھر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں تو یہ سارا آج کا حال احوال تھا پاکستانی ٹیم کا جو سکورٹ کا اعلان ہویا ہے پاک اکوان ٹور کے حوالے سے اور جو ایشیا کپ کے حوالے سے اس میں جو ایک مزید انٹری کی گئی ہے ساؤتھ شکیل کی ساؤتھ شکیل کی جو آپ پریسنٹ فارم دیکھیں گے ٹریکٹ میں ایک ڈبل ٹن بھی بنایا ہے سری لنکا کے خلاف انہوں نے اور بہت ہی بہترین فارم لگی بھی ہے ویسے اوہرال ان کی اوڈی آئی جو ہے کیریئر کی بات کریں تو وہ بھی عبداللہ شفیق کی طرح ان کی اوڈی آئی جو کیریئر کی بات کریں ایوریج کی بات پر ہے تو بہت اچھی نہیں ہے لیکن ہم ہوتھول ہیں جیسے عبداللہ شفیق کو انٹر کیا گیا ساؤتھ شکیل کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہمارا منٹل آرڈر جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ بہترین کار کردی کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آرڈرز میں چلے جائیں تو شادہ آپ خان جو ہیں بہترین پرفارمس کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ابھی ان کی ذرا فارم جو ہے وہ آؤٹ آ فارم ہوئے ہیں بولنگ کے بات کریں یا بیٹنگ کے بات کریں آپ ہنڈرز میں دیکھیں گے کہ ان کو بولنگ میں مار بھی بڑھ رہی ہے بیٹنگ میں کچھ خار سکور بھی نہیں کر رہے لیکن ادھر ہی ہم بات کرتے ہیں اسامہ میر کی تو بہترین فارم لگی بھی ہے ان کی اور بیٹسمنوں میں بھی وہ بہت زبردست بیٹنگ کی بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی بولنگ پر بھی فوکس کر کے وکٹس بھی لے رہے ہیں تو آپ کا جو ٹیم کمبینیشن ابھی چل رہا ہے بہت بہترین چل رہا ہے جو سیلیکشن کی گئی ہے بلکل زبردست ہے اور ہم موقفل لیں کہ انشاءاللہ افغان سیریز بھی جیتیں گے پاک افغان سیریز جو ہے وہ بھی جیتے جائے گی اور ایک ہیوی مارجن سے جیتیں گے اور اگر وہ پاکستان ہیوی مارجن سے جینتی ہے تو بہت حد تک چانس ہے کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کو لیڈ کرے گی ورلڈ ریکٹ کو لیڈ کرے گی اور اوڈی آئی ٹیم میں نمبر ون پر آ جائے گی اور انشاءاللہ افغان سیریز بھی ایشیا کپ کے حوالے سے بھی ہم پور امید ہیں کہ اس کمبینیشن کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بیٹسمن اور بولر جو ہے اچھی ان کی فارم لگی بھی ہے اور ایسی اگر فیلڈنگ کی بات کیجئے پاکستان ٹیم کی تو بہت امپروف کی ہے فیلڈنگ جو ایک فیلڈنگ کا لیول تھا پاکستان کا کچھ عرصے سے دیکھ لیں پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ لیں یا شروع سے آپ بات کریں تو کوئی خاص فیلڈنگ جو ہے ہماری اس لیول کی نہیں تھی جیسا کہ آسٹریلیا کی کر لیں انڈیا کی کر لیں نیوزی لینڈ یا ساؤتھ افریقہ کی لیکن الحمدللہ اس جپارٹمنٹ بھی بہت امپروف کی ہے اور کیچز من میچز والا بھی ایک جو ہے وہ سینٹنس موجود ہے تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایشیا کپ افغان جو سیریز ہے یہ دونوں بھی ون کریں گے اور آگے پھر ورلڈ کپ کا جو مزید جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ بھی کریں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے اور آپ میری باتوں سے متفق ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں اور انشاءاللہ آپ سے نیکس بلوگ پر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ